بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بڑا ہاتھ میں اصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جنوں کسی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے اس نے عرض کیا حضور میں جن ہوں میرا نام حامہ ہے بیٹا ہیم کا اور ہیم بیٹا لاقیس کا اور لاقیس بیٹا ابلیس ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے کچھ تھوڑی سی کم ہے حضور جن دنوں قابل حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا نگر بات سمجھتا تھا پہاڑوں میں دورتا پھرتا تھا اور لوگوں کا کھانا و غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وصفے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے خواہش و اقربہ سے بدسلوکی کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو اس نے عرض کی حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ میں نے حضرت نو علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں بھی توبہ کر چکا ہوں حضرت حود حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں اور ان سے تورات سیکھی ہے اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا سو حضور اب میں اس امانت سے سب کدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی عارض ہے کہ آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ کلام اللہ تعلیم فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورت مرسلات سورہ امہ یتسا علور سورہ اخلاص اور ماؤستین اور وشمس تعلیم فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی احتیاط چھو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ویسال فرمایا لیکن حامہ کی باوت پھر بھی کچھ نہ فرمایا خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے کراچی کے ایک بڑے رئیس نے کہا ہم روزہ نواز نہیں جانتے ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ساتھ پچھ تک کھائے گے بس اس کے بعد ہی اللہ کا غزب آیا جس کی وجہ سے پیٹ میں کینسر پیدا ہو گیا اور ایک تولہ جو کہ پانی نلکی کے ذریعے دیا جاتا تھا گلے میں بھی کینسر کا اثر ہوا کوئی چیز کھا نہیں سکتے تھے اسی طرح سوک کر ختم ہو گیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے